اسلام علیکم دوستو محمد رزوان اور سرفراز احمد کی جانب سے آج اتنا امدہ ڈسیجن کے علیم ڈار بھی شرما گئے اور دوستو علیم ڈار نے آج بہت غلط فیصلے کیے لیکن سرفراز احمد کے ہوتے ہوئے بلکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا سرفراز کو کپتانی دی گئی انہوں نے کمال ریویو لیا اور اتنا امدہ ریویو تھا کہ ڈیون کونوے آؤٹ ہوئے اور بظاہر سب کو لگ رہا تھا کہ بال اوپر سے جائے گی بابر بھی حران تھے بابر کو فلو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آئے گراؤنڈ میں لیکن سرفراز نے کچھ سٹمپنگ چانسز بھی دو میس کیے جس کا پی بھی کرنا پڑا اور ویلیم سنٹ نے سینچری ٹھوک دی پاکستان کی فیلڈنگ آج سافدارہ نہیں رہی ہے کیونکہ دوستو امام الحق نے بھی میڈ وکٹ پر ایک کیچ چھوڑا پاکستان کو اس کا بہت ہی زیادہ کوشٹ پے کرنی پڑی اور نیوزی لینڈ کو لیڈ دے دی گئی ہے برار احمد نے امدہ بولنگ کی تین وکٹیں لی اور دوستو ٹوم لیتھم جو کہ سیٹ بیٹس مین تھے انہیں بھی ریورس سویپ کرتے ہوئے آؤٹ کیا سیٹ گیم ابھی بھی ہاتھوں سے نہیں گئی لیکن رزوان اور سرفراز کے جیسٹرز بہت کمال تھے دوستو ان کے لیے ایک لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیجئے اور رزوان کی دیدہ دلے ری اور اس کے علاوہ دوستو جو سرفراز احمد کی بلکل اچھی نیچر ہے دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ گل مل گئے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کریں آپ یہ کتنا کوشٹلی ہوگا سٹمپنگ چانسے یہ کال ہی بتا چلے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ